اسلام علیکم فرنز ویلکم بیک ٹو نیستور ایکشین آج ہم اس ویڈیو بھی ریکھ کرنے والے ہیں وہ ہے ریچسٹ ویلیج آف انڈیا ویلیج آف انڈیا تو اس میں دیکھتے ہیں کون گون سے ایسے ویلیج ہیں جو کہ کافی زیادہ فیمس ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں تو وہ امیر اسی طرح ہوں گے جیسے ٹاپ سیٹیز آتی ہیں جو کہ ریچسٹ ہوتی ہیں تو وہ کتنا انڈ کرتی ہیں جی ڈی پی کا کتنے پرسنٹ جو ہے وہ انڈیا کو دیتی ہیں اس طرح سے کچھ ویلیجز بھی ایسے ہوں گے زیادہ سی بات ہے ویلیجز کا میرے خیال سے اس سنس میں ہی ہوگا کہ وہاں پہ جو اناج یا جو چیز اگائی جاتی ہے وہ کافی زیادہ پورے کنٹری میں جاتی ہوگی جیسے ویڈ ہو گئی چاول ہو گیا یا ایسے کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی تو چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو ہماری چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے کا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جد در جد پہنچیں چل کے سٹارٹ کرتے ہیں گاؤں کا نام سنتے ہی دماغ میں آتی ہے ایسی تصویر جہاں ہسپٹل ہیں مگر فسیلٹیز نہیں سکول ہیں مگر اچھے ٹیچرز سڑکیں ہیں مگر پانی کی سہین نکاسی کے لیے نالیا نہیں جو گاؤں بہت ڈیولپڈ ہیں وہاں اب ایک یا دو بینکس بڑی دکھانے کوئی چھوٹا موٹا شوروم آدھی مل جاتے ہیں گینے چونے مکان ہی آلیشان ہوتے ہیں لوگوں کے پاس گاڑیاں تو ہیں مگر مہنگی گاڑیاں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ گاؤں کے سب سے امیر گینے چونے لوگ ہوں گے ایسا مانا جاتا ہے گاؤں مطلب کسانی چولے نہ چوبیز گھنٹے الیکٹرسٹی نہ کوئی بزنس چاہے کتنا ہی ڈیولپڈ ہو جائے کوئی گاؤں مگر کسی ڈسٹرکٹ کے چار گاؤں میں سے کوئی ایک انسان ہی ہوگا جو فورنڈ میں کام کرتا ہوگا ترقی کے معاملے میں تھوڑا پیچھے ہی رہ جاتا ہے گاؤں یہی امیج ہے بھارت کے گاؤں کی اگر آپ کے مند میں بھی گاؤں کی ایسی ہی تصویر ہے تو آج سب کچھ بدلنے والا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے بھارت کا ایسا گاؤں جسے دیکھ کر آپ یقین ہی کر پائیں گے کہ یہ بھارت ہی ہے یوئس اور کینیڈا جیسے دیشوں کے گاؤں کو بھی پیچھے نہ چھوڑ دے یہ بھارت کا گاؤں تو کہیے گا دوستو آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے بھارت کے سب سے امیر گاؤں میں رچسٹ ویلج آف آور کنٹری اس امیر گاؤں کو دیکھنے کے لیے آپ کو چلنا ہوگا ہمارے ساتھ گجرات گجرات کا ہی ہو سکتا تھا دوستو گجرات کے کچھ جلے کا یہ گاؤں جس کا نام ہے مدھا پار بانک ڈیپوزٹس کے معاملے میں بھارت کا سب سے امیر گاؤں ہے جہاں ایک یا دو یا تین نہیں بلکہ پورے سترہ بانک ہے یہی نہیں ان بانکوں میں کل دو ہزار کروڑ روپے جمع ہے یہ گاؤں بھی کافی بڑا ہے یہاں سانت ہزار چھے سو ہاؤسس اسٹیبلشمنٹس ہیں جن کا لائف سائل شہروں میں رہ رہے لوگوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے یہاں کی سکھ سویدھائیں بھارت کے کسی بھی دوسرے گاؤں سے بہتر ہیں اور یہاں الیکٹرسٹی اور ڈرنکنگ وارٹر کو چھوڑ کر باقی زیادہ تر ڈیولپمنٹ سرکار نے نہیں بلکہ خود گاؤں والوں نے مل کر کیا ہے یہاں کی لوگ ہائیلی موٹیویٹڈ ہیں ان کے لوگ بائی رہی ہوں گے زیادہ یہاں بچپن سے ہی بچوں کو اپنا ویاپار کرنے کے لئے موٹیویٹ کیا جاتا ہے یہاں ہر گھر میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو یوکے یو ایس یا کینڈا جیسے دیشوں میں کام کر رہا ہے کسی پریوار کا ایک بھائی دوسرے دیشوں میں کام کرنے جاتا ہے اور ایک بھائی پریوار کے ساتھ رہ کر اس کا خیال رکھتا ہے اور کیتی کرتا ہے یہاں کے جو لوگ فورن میں کام کرتے ہیں وہ بھارت آ کر یہاں وینچر اسٹابلش کرتے ہیں اور گھاں والوں کو روزگار کی افسر پروائیڈ کرتے ہیں یہاں کی سال کے بلکل سا لمبی چوڑی ڈیولپڈ اور شہروں سے کنیکٹڈ ہیں مدھاپار میں ایوریج پر کیپٹ آر ڈیپاؤزٹ لگ بھگ پندرہ لاکھ روپے ہیں یہاں ٹاپ کلاس سکولز فلی ائر کنڈیشنڈ بیلنگز کالیجز ہاسپٹلز ٹیمپلز ہوتیلز ریسٹران اور یہاں تک کی جھیلیں بھی ہیں یہاں بڑے بڑے والیبال کوٹ اور ایڈوانسٹ ویڈنگ وینیو کوٹ بھی ہے دوستو یہاں کے گھر بہت ہی آلشان ہے اور ہر گھر میں مرسیڈیز جیسی بڑی اور مارڈن کارے ہیں خبروں کی معنی سن انیس سو اٹھ سٹھ میں لنڈن میں مدھاپار ویلیج اسوسیشن نام کی ایک اسوسیشن بنائے گئے جو اسی گھاں کے لوگوں نے مل کر بنائی وہ لوگ جو مدھاپار سے کام کرنے کے لیے لنڈن جا کر بسے تھے اور اس کا ایک آفیس گاؤں میں بھی بنائی گیا تھا تاکہ لنڈن سے ڈریکٹ کنیکٹیوٹی بنی رہے ایسا کرنے کا اودیشہ تھا اپنے کلچر اور اپنی ویلیوز کو زندہ رکھنا دوستو یہ گاؤں تو بہت بڑا ہے لیکن گجرات کے دو ایسے گاؤں اور بھی ہیں جو بھارت کے کسی اور گاؤں کی طرح ہی چھوٹے ہیں لیکن یہاں بہت بڑے بڑے لوگ رہتے سب سے پہلا ہے بلدیا جو کچھ میں ہی ہے یہ بھج سے بیس کلومیٹر دور مڑتا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی یوروپین کنٹری کی تصویریں ہیں یہاں کے لوگ کروڑ پتی ہیں یہاں بھی زیادہ تر لوگ ویدیشوں میں کام کرتے ہیں بڑے بڑے گھر آلشان مکانے اور بڑی بڑی گاڑیا اس گاؤں کی پہچان ہیں یہاں کے آٹھ بینکوں کے پچھلے دو سال کے ڈیٹا کے نصار یہاں کے بینکوں میں لگ بھگ پندرہ سو کروڑ روپائے جمع ہیں یہاں کے لوگوں کی کئی سمپتیاں ویدیشوں میں ہیں وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ لوگ اپنے گاو میں ہی آ کر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں نروبی اور کینیا جیسے دیشوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں یہاں بھی اڈوانزڈ ایڈوکیشن ہسپٹلز ٹیمپلز اور سپورٹس کورٹ جیسی بہت ساری فسیلیٹیز ہیں جو شہروں میں بھی نہیں ملتی کہا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے یہ گاؤں اتنا عمید نہیں تھا لیکن یہاں کے لوگ ایڈوکیشن پر بہت فوکس کرتے تھے پہلے کیول کچھ ایڈوکیٹڈ لوگوں نہیں ویدیشوں میں جا کر کام کرنا شروع کیا تھا سبھی ویدیشوں میں روزگار کے افسر ٹھوڑنے لگے اور سفل بھی رہے دھیرے دھیرے یہاں کا انفرسٹرکچر یہاں کے فسیلیٹیز اور لوگوں کا لائف سٹائل ویدیشوں سے بھی بہتر ہو گیا دوستو اب ایک ایسے گاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہے تو گجرات میں ہی لیکن شاید آپ نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا اسے نرائیز کا گاؤں بھی بولا جاتا ہے یہاں کے ہر گھر میں کچھ ایسے صدر سے ہیں جو نرائی ہیں یا پھر یہیں سے ویدیشوں میں کام کرتے ہیں اس گاؤں کا نام ہے دھرمچ اور یہ تہین سے بھی گاؤں جیسا کہتا ہی نہیں لگتا یہاں ہر گھر میں مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلو جیسی گاڑیا تو ہیں ہی ساتھ ہی گاؤں کے ہی اندر میک ڈونلڈ جیسے ریسٹرون بھی ہیں یہ گجرات کی آنند ڈسٹرکٹ میں ہیں یہاں کے لوگ رورل سراؤنڈنگز میں اربن لیونگ کا آنند لیتے ہیں ہر گھر سے ایک انسان ویدیشوں میں ویابار کرتا ہے اس گاؤں کی اپنے خود کی ایک ویب سائیڈ بھی ہے جس میں اس کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا ہے اس گاؤں میں ایک ڈریکٹری ہے جو ہر گھر کا حساب کتاب رکھتی ہے کون کس دیش میں ہیں کتنے لوگ باہر کام کرتے ہیں کتنے سمیہ سے کرتے ہیں اس ڈریکٹری کے اکارڈنگ اس گاؤں کے لگ بک پندرہ سو فیملی کے لوگ یوکے میں دو سو فیملیز کے لوگ کینڈا میں اور تین سو فیملیز کے لوگ یویس میں کام کرتے ہیں اور لگ بک پانچ فیملیز پوری طرح ابراد میں ہی سیٹل ہو گئی ہے یہاں کا وکاس پوری طرح اس گاؤں کے لوگوں نے کیا ہے یہاں کے لوگوں کے ایڈوکیشن ہی ان کی سب سے بڑی داکت ہے یہاں چودہ نیشنلائزڈ بینکوں کی برانچز ہیں اور اٹاور بھی ہیں جو کافی مشہور ہیں یہاں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ایسی گیسٹ ہاؤس کارٹیجز اور بہت ہی ایڈوانس ہوتیلز بھی ہیں یہ بھارت کا سب سے وقصد گاؤں بتایا جاتا ہے ووٹر پارک سومنگ پول انٹینمنٹ پارک کیا کچھ نہیں ہیں یہاں دوستو یہ شاید پہلا ایسا گاؤں ہوگا جس کی ایک کافی ٹیبل بک بھی پبلش ہو چکی ہے جس میں اس گاؤں کی ساری ہسٹری جیوگرفی اور ڈیولپمنٹ کو درشاہ گیا ہے یہاں بارہ جنوری کو دھرمج ڈے بھی بنایا جاتا ہے گاؤں کے نام سے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے گاؤں سے اپنے کلچر سے اپنے مٹی سے کتنا پیار ہے یہاں اگری کلچر اور باقی چیزوں سے پنچات کو بھی سالانہ پچاس لاکھ کی آمدنی ہوتی ہے ایسا یہاں کے نیواسیوں کا کہنا ہے یعنی یہاں امیری ٹیکنالوجی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہر ایک شیطر میں وکاس کوٹ کوٹ کر بھارا ہوا ہے دوستو میں ایسے گاؤں یہ ثابت کرتے ہیں کہ گاؤں کا مطلب کچھے مکان کچھی سڑکے سویدھاؤں کی کمی اور گندگی نہیں ہے گاؤں کا نام ہے وکاس اور ساکھ شرطہ بھارت کے ہر گاؤں اور شہر اگر انہ گاؤں سے سکھے اوشاد وکاس کیلئے سرکار کی بھی زورت نہیں پڑے گی تو بتائیے کیا دیکھایا آپ نے کبھی اتنا میر گاؤں کیا آپ گئے ہیں کبھی ان میں سے کسی ایک گاؤں میں کمنٹ کر کے کمنٹ کر کے اپنے ویچار ضرور وقت کریں کل پھر ملتے ہیں ایک اور دلچسپ جان کا آئیوپر ویڈیو میں تب تک کہ آپ سب کا اس ویڈیو کے انتک بنے رہنے کے لیے دل سے دھنیباد مزر بہتست مزر بہتست مزر بہتست مزر بہتست مزر بہتست مزر بہتست وہ بھی اسی وجہ سے ہی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی فیملی نہیں ہے جن کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انگلینڈ میں سیٹھے گو وہ لوگ اپنی پوری جو بھاشا ہے وہ ہی ایسے بولتے ہیں انگلیش اور میر پوری مکس کر کے بڑی بٹوہاری بٹوہاری بارال ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی دیکھنے میں کہ یار ایک ویلیج میں اور انہوں نے تین ویلیج بتایا تینوں کے تینوں گجرات کے تھے وہ تو دیکھ کے مجھے اقدام پتہ لگیا کہ ہاں گجرات میں بلینے رہتے ہیں اور وہ باہر سیٹل ہیں کافی زیادہ ایسی فیملیز ہیں تو گجرات ہی ہو سکتا تھا میرے خیال سے ایسا ہے نا سٹیٹ باقی جس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ کتنے خوبصورت اور خود مطلب جتنی ڈیولیپمنٹ کی ہے وہ کی بھی خود ہے گاؤں والوں نے سوائے ایک پانی کے اور ایک الیکٹریسٹی کے وہ گورنمنٹ نے کر کے دیا ہے تو یہاں پہ میرپور بلوں نے بھی خود ہی کی ہوگی یا نہیں نہیں گورنمنٹ نے کی ہوگی گورنمنٹ نے کی ہوگی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ میرپور کے جو لوگ ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں دوسرے کے ساتھ نا ہاں زائر سے بات ہے جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ یار میں سیٹ ہوگی ہوں تو باہر دوسروں کو نہ بلاؤں ایدھر تو میں نے یہ دیکھا ہے کچھ اپنے قریب لوگوں میں کیار خود اگر باہر جاتے ہیں اگر ان سے ایک رائے لے لو کیار میں باہر آنا جاتا ہوں سیٹ ہونا جاتا ہوں وہ نئے 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 وہ نئے نئے مر کے لٹ کے برباد ہوگی یہاں پہ تو سوچیں بھی نہ سوچیں بھی نہ پھر بندہ ان کو آگے سے کہتے ہیں یار خود کیوں نہیں چینل جی خوش رہے ہیں بعد رہے ہیں اپنے خرچے پر بیز یہ تھی ویڈیو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ جن کے ریلیٹیوز باہر ہوتے ہیں یا کوئی اپنا باہر ہے اور وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ مطلب وہ لوگ جب ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد بھی اپنے گاؤں میں آنا ہی پسند کرتے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے اس بارے میں کہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں ان کو واپس ایک دن تو آنا ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پکے ہی سیٹل ہو جاتے ہیں لیکن زدہ تر لوگوں کو یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ رشتے بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ اپنے ملک میں ہی واپس آ کر کریں تاکہ ایک اپنی میٹی کے ساتھ بنے رہے ہیں میرے دیکھ دوست جو ہے نا آپس سارے لوگ واپس بھی آتے ہیں لیکن ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوتا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ میرے سامنے سیٹ ہو جاتے ہیں نا ہاں پہ جو کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یا رب ہم نے واپس نہیں آنا اب ہم نے جو سانا یہی پہ رہنا ہے اب واپس آنا مشکل ہے رہنا مشکل ہے یہاں پہ تو وہاں پہ پوری طرح اپنی فیملی کو لے جاتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اب تو دیکھ ہم لوگ جیسے جتنے بھی لوگ زیادہ تر شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ آئے تو آخر کار گاؤں سے ہی ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ جب گاؤں سے ادھر موف کیا شہر کی طرف تو اب ہمارا واپس گاؤں جا کے سیٹل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ایڈوکیشن ہے یہاں پہ بہت ساری سہولتیں ہیں جو کہ گاؤں میں ہم لوگوں کو ویسے نہیں مل سکتی ہاں جاتے رہنا چاہیے اپنے گاؤں کے ساتھ کبھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ جائیں اپنے جو ریلیٹیوز ہیں جو دور کے ہوں بشک قریب کے ہوں ان سے ایک دفعہ ملیں اور مطلب اچھا لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو کافی زیادہ اچھی ویڈیو تھی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسرائب کر دیں اور بریکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہر نائے انے والے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ہاں اور ہم اسے جس لازمی کیجئے گا کہ آگے کن ویڈیوز پر ریکشن دیں اور کس ٹائب کی ویڈیوز پر ریکشن دیں جو آپ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیا